تو قائزر آج ہم خریدنے چاہ رہے ہیں بہت ہی زیادہ خطرناک خطرناک مہنگی بائیک بس دکت یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 10 ڈالر ہے اور ان کے پاس بہت ہی مہنگی بہنگی بائیک ہے اور سب سے خطرناک بائیک ہے 1 ملین ڈالر کی میں وہ والی بائیک خریدنا چاہتا ہوں پر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میرے پاس صرف 10 ڈالر ہے ہیلو انکل میں بائیک خریدنے آیا ہوں کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس میرے پاس میرے پاس ہے 10 ڈالر اور مجھے وہ 1 ملین ڈالر والی بائیک خریدنی ہے 10 ڈالر میں 1 ملین ڈالر والی بائیک کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ارے کائزر 1 ملین والی خطرناک تو ہی پر یہ 500 کے والے بھی بہت ہی زیادہ خطرناک لگ رہی ہیں اور یہاں پہ ایک نینجا ایکس ٹو آر بھی ہیں اور یہ خطرناک سی کونسی بائیک ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آنا اور یہاں پہ ایک یہ KTM ڈوک کر رہی ہے اور یہ خطرناک سی ہونڈا کی بائیک بچے میرے پاس 10 ڈالر میں کچھ نہیں ہے کم سے کم تمہیں یہ 100 ڈالر والی بائیک خریدنی بڑھے گی کیا یہ ہونڈا 125 100 ڈالر کی ہے میرے پاس تو صرف 10 ڈالر ہے اب میں کیا کروں بچے اگر تمہیں بائیک خریدنی ہے تو 100 ڈالر لاؤ ہرے ہرے دیکھو دیکھو میرے پاس کتنی خطرناک بائیک ہے ارے کائزر یہ تو آرن مین ہے اور اس کی بائیک تو کتنی خطرناک ہے میں پھر سے بائیک خریدنی آیا ہوں مجھے وہ 1 ملین ڈالر والی بائیک خریدنی ہے ارے یہ نہیں ہو سکتا وہ بائیک میں خریدنی ہے ارے سر کیا آپ کی پاس 1 ملین ڈالر ہے نہیں میرے پاس تو نہیں ہے تو آپ بائیک کیسے خریدیں گے آرن مین سر کے پاس ضرور ہوں گے وہ یہ خرید لیں گے ارے میرے پاس ابھی تو نہیں ہے پر میں شام تک آنکے خریدتا ہوں اوکے سر کوئی دیکھت نہیں ہے اے بچے اگر تمہیں 1 ملین ڈالر والی بائیک خریدنی ہے تو شام سے پہلے خرید لینا ورنہ وہ بائیک میں خرید لوں گا کیا شام سے پہلے 1 ملین ڈالر کہاں سے لاؤں گا ارے کائزر یہ تو بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے پر ابھی آپ دیکھیں دی آرن مین کی گاڑی کتنی سادہ خطرناک ہے ارے آرن مین پلیز میری مل کرونا مجھے سب سے پہلی بائیک خریدنی ہے 100 ڈالر میں اور میرے پاس صرف 10 ڈالر ہے اس کا مطلب تمہیں 90 ڈالر چاہیے ہاں مجھے 100 ڈالر اور چاہیے دونا پلیز دونا میرے پاس 100 ڈالر تو نہیں ہے پر یہ 40 ڈالر ہے یہ لو 40 ڈالر کیا صرف 40 ڈالر ہے اس کا مطلب میرے پاس 50 ڈالر ہو چکے ہیں انکل انکل پلیز مجھے 50 ڈالر میں یہ بائیک دو پلیز دے دو انکل پلیز بچے میں تجھے 50 ڈالر میں یہ بائیک نہیں دے سکتا پر میری سکوٹی ضرور دے سکتا ہوں یہ میری سکوٹی گئر والی ہے اس لیے تم اس کو بائک بھی بول سکتے ہو تم پچاس ڈالر میں اس کو خرید سکتے ہو کیا پچاس ڈالر میں سکوٹی اچھا ٹھیک ہے مجھے یہی دے دو اوکے بچے لاؤ پیسے اور یہ سکوٹی تمہاری ہو گئی بچے شام تک خرید لینا فنمیلن والی ورنہ میں خرید کھیلے جاؤں گا بائی بائی تو کیسر ہم نے اپنی سب سے پہلی بائک خرید لیے ففٹی ڈالر کی اور کیسر یہ بائک نہیں سکوٹی ہے اس کے اندر گئر ہے تو اس کو بائک بول سکتے ہیں اور کیسر آج شام سے پہلے پہلے اگر میں ون ملینڈر والی بائک نہیں خرید بایا تو آرنمن اس بائک کو خرید لے گا اور ابھی تو میرے پاس زیرو ڈالر ہے میرے پاس دس ڈالر تھے پر میں نے یہ والی کترناک سے سکوٹی کرید لیے اس کے میرے پاس زیرو ڈالر ہو چکے اب مجھے پیسے کمانے کا طریقہ ڈھوڑنا پڑے گا سنو گاؤں والو سنو جو بھی اپنی بائی کو یہاں پر دو بار 360 کروائے گا میں اس کو دوں گا پورے سو ڈالر تو فڑا فڑ سے شٹنٹ کر کے دکھاؤ اور سو ڈالر لے جاؤ انکل انکل یہ شٹنٹ میں کروں گا اور مجھے یہ سو ڈالر چاہیے بچے اگر تمہیں سو ڈالر چاہیے تو فڑا فڑ سے 360 دو بار کر کے دکھاؤ تو تمہیں سو ڈالر بل جائیں گے اوکی انکل آپ ٹینکشن مطلو میں یہ شٹنٹ کرنے والا ہوں تو پائزر ان لوگوں کے پاس بہت ہی خطرنا خطرنا بائک سے پھر بھی یہ والا شٹنٹ یہ نہیں کر پائے پر میرے پاس یہ نورمل سی بائک ہے اور اس سے بھی میں یہ شٹنٹ کرنے والا ہوں اور اس کے بعد مجھے ملیں گے پورے پورے سو ڈالر تم بلکل تیاریں پھڑا فڑ سے کر دیں اور یہ گھوم جا گھوم جا گھوم جا اور یہ ایک 360 میں نے کر دیا اور اب یہ دوسرے کی باری اور یہ دوسرا بھی کر دیا اور اب یہ تیسرے کے باری کہاں جا رہا ہوں میں اور یہ تیسرا بھی کر دیا میں نے انکل میں نے تین بار 360 لگیا پھڑا فڑا فڑ سے میرے پیسے دے دو بچی مجھے ماف کرنا میں نے چھوٹ بولا تھا میرے پاس سو ڈالر نہیں ہے کیا آپ کے پاس سو ڈالر نہیں ہے تو یہ کتنے یہ صرف نبی ڈالر ہے 10 ڈالر کا میس میں کیا نبی ڈالر آرے یہ تو چیٹنگ ہے اب میں بائیک کیسے کریدوں گا بچے کیا تمہیں یہ نبی ڈالر چاہیے ہاں چاہیے چاہیے مجھے دے دو سارے پیسے تو کائزر ابھی میں نے ان سے نبی ڈالر یہاں پر لے لیے انہوں نے بولا تھا سو ڈالر دیں گے میں نے سوچو تھا وہ بائیک خرید پاؤں گا پھر مجھے صرف نبی ڈالر ملے چلو بڑا بچے تو اس بائیک والے کے پاس چلتے ہیں کیا پتہ وہ پتہ سارے دسکاؤنٹ دیتے ہیں چلو بڑا بچے چلتے ہیں اور اپنی اگلی بائیک خریدتے ہیں ارے بچے کیا سو ڈالر لے آئے یہ بائیک تمہاری ہو سکتی ہے صرف سو ڈالر میں انکل مجھے خرید دی تو یہی بائیک ہے پر تھوڑی سی دکھت ہو گئی ہے میرے پاس سو ڈالر نہیں ہے تو تمہیں یہ بائیک نہیں ملے گی میرے پاس نبی ڈالر ہے انکل پلیز دس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دے دو انکل پلیز نہیں بچے یہاں پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا سو ڈالر مطلب سو ڈالر ایک ڈالر بھی کم نہیں کریں گے ارے انکل پلیز 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 یار انہوں نے میرے سا چیٹنگ کری انہوں نے مجھے بولا تھا وہ سو ڈالر دیں گے پھر نب بھی دیئے وہ سب میں نہیں جانتا سو ڈالر مطلب سو ڈالر انکل پلیز مجھے یہ بائیک کریں اتنی ہے صرف دس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دے دو اچھا بچے میں تمہیں دس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ ضرور دوں گا اگر جو بھی یہ فیڈیو دیکھ رہا ہے مجھے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو کیا اگر سب ایکیسا بھی سبسکرائب کریں گے تو آپ مجھے دس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دوگے بچے جب تک لائک اور سبسکرائب نہیں جاتا تب تک تجھے یہ گاڑی نہیں ملے گی ارے کائزر کیا کریں فڑا ورز لائک اور سبسکرائب کر دو اور اگر آپ نے لائک اور سبسکرائب کیا ہے اور آپ نے لائک اور سبسکرائب کر دیا تو فڑا ورز کامنٹ نے بتا دو ہم نے لائک اور سبسکرائب کر دیا ہے تب ہی انکل ہم یہ بائیک دیں گے بچے مجھے لگتا ہے ابھی تک سب نے لائک اور سبسکرائب کر دیا ہوگا چل دیسے 90 ڈالر دے دو اور یہ بائک لے لو تینکیو تینکیو انگل یہ لو آپ کے 90 ڈالر اور یہ میری بائک ہو گئی تو گائزر ابھی میں ایک خطرناک سی بائک مل چکی ہے بائی صاحب یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے یہ بائک کو اس کوٹی سے تو بہت زیادہ تیجہ آپ دیکھو کتنا زیادہ مزارہ اس کو چلانے میں یہاں سے سٹنٹ کریں گے بائی صاحب کیا یہ خطرناک بائک ہمیں یہاں پہ مل چکی ہے تو گائزر آخر کر ہم نے اس کوٹی سے اپگریڈ ہو چکے اس بائک میں اور گائزر ابھی بھی ہمارا 1 ملین ڈالر والا گول بہت زیادہ دور ہے یہ تو صرف 100 ڈالر کی بائک تھی ہمیں 1 ملین ڈالر چیئے تاکہ ہم وہ خطرناک سی 1 ملین ڈالر والی بائک خرید پائیں تو اس کے لیے ہمیں 1 ملین ڈالر کمانے ہی پڑیں گے چلو پڑا افرش لیتے اور بہت سارے پیسے کماتے ہیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہا میں پیسے کہاں سے لاؤں یار مجھے اگلی خطرناک سی KTM ڈیوک کری دی ہے اور وہ بہت زیادہ مہنگی ہے ایک سیکنڈ یہاں پہ اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے میں سب کو اوپن چیلنج دیتا ہوں جو بھی مجھے ہرائے گا اس کو پچ بالٹی بر کے پیسہ ملنے والا ہے میں بتاتا ہوں میں کرنا کیا ہوگا دونوں کھلاڑیوں کے پاس بیٹ ہوگا ایک دوسرے کو بیٹ سے مارنا ہے جو پہلے گر گیا وہ چیلنج ہار گیا اور یاد رکھنا میں نے پہلے سے تین ہٹے کٹے لوگوں کو مار دیا ہے تو اگر یہ پانچ بالٹی بر کے پیسہ چاہیے تو آ جاؤ ارے کائزر یہ تو بہت ہی قطرناک لگ رہا ہے اس سے لڑنا پڑے گا پر ایک پانچ بالٹی بر کے پیسہ بھی تو مل رہا ہے اس سے تو میں اپنی اگلی بائی میں کھرید سکتا ہوں کائزر لگتا ہے مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا میں لڑوں گا تم سے میرے پاس بیٹ بھی ہے آ جاؤ ایک اور بکر آ گیا آ جاؤ لڑکے لڑتے ہیں 3 2 1 گو میں تو جنہیں چھوڑوں گا آئیے لے آئیے لکچا آئیے لکچا آئیے لکچا تھوڑا دا سنیکھنے دو دے تو کائزر میں اس کو بیٹ سے مارنا ہے اور یہ تو پاگل ہو گیا ایک دم سے مارنے جا رہا ہے اوپے تیری تو یہ لے جانب کھی چھوڑی کھی میں بوں کھی چھوڑ اہ اچھوڑ دے جانبی تو یہ لے آری آنتي سوری سوری آری تیس آنتی کو مار دیا آری کیا کر رہے ہو آری کو مار رہے ہو ہمیں ہونے پاس ملڑک کرنی ہے آبہ یلے فوڈی بیٹر آری میں تو جوڑوں گا آبہ یلے کتنا زیادہ بولتا تو کائزرں ابی اس کو ٹھوٹنے ہی دوں گا کائزر مر جا مر جا رکھ جاؤ ارے گائزر لگتا ہے یہ یہ سو رہا ہے سو رہا ہے کچھ مرا برا تو بلکل بھی نہیں ہے صرف سو رہا ہے وہ خونت ہونا ہے وہ تو پانی ہے پانی چلو گائزر ہمیں یہ پانچ بالٹی کیش مل چکا ہے اور گائزر ان پیسوں سے ہم خرید پائیں گے اپنی اگلی بائی انکل یہ لو آپ کس سارے کس سارے پیسے ملایا اب مجھے بڑا اپنی اگلی بائی دے دو بچے اس بالٹی میں صرف نو سو پچاس دولار ہے اور اگلی جو پائی کے وہ ہزار ڈالر کی ہے کیا صرف نو سو پچاس دولار ہے ارے صرف پچاس دولار کم ہے ارے یہ میرے ساتھ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے کوئی بات نہیں بچے تجھے تو بتائے کیا ہی کرنا ہے کیا کرنا ہے مجھے نہیں بتائے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو کمنٹ کرنے کے لیے بولو فیفٹی ڈالرز اگر مجھ سب کیسے فیفٹی ڈالر کمنٹ کریں گے تو تیرے بجٹ میں فیفٹی ڈالر ایڈ ہو جائیں گے اور پھر تو وہ ڈیو کھرید پائے گا کیا اتنا سے کر رہے ہیں ارے کائزر فٹ آپ موٹ سے کمنٹ کر دو فیفٹی ڈالرز جلدی جلدی کمنٹ کرو اس سے میرا بجٹ ہو جائے گا ون تھاؤسند ڈالر اور میں یہ خطرناک سی ڈیو کھرید پاؤں گا جلدی جلدی کمنٹ کرو مجھے لگتا ہے سب نے کمنٹ کر دیا ہوگا آپ یہ نو سو پچاس ڈالر رکھ لو اور باقی کے پچاس ڈالر کمنٹ والے دے دیں گے چلو گائزر ہمیں یہ خطرناک سی ڈیوک مل چکی اور آپ دیکھ سے تو کتنی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے یہ تو گائزر ابھی ہمیں خطرناک سی ڈیوک مل چکی اور ایک سکیڈ سکیڈ میں اگلی بائیک تو پوچھ کہوں کتنے کی ہے دانکہ ہمیں پتا تو چلے ہمیں کتنے پیسے کمال نے اگلی بائیک کھریدے کے لیے انکل انکل جو اگلی بائیکیں وہ کتنے کی ہیں اے بچے اگر تم اگلی بائیک کھریدنا چاہتے ہو تو وہ تمہا لیے ڈسکاونٹڈ پرائیس اونلی ٹین تھاؤزند ڈالر کیا ٹین تھاؤزند ڈالر اے کائزر اگلی جو کارڈی ہونے والی وہ ہونے والی ہے ٹین تھاؤزند ڈالر کی اور میرے پاس ہمیشہ کی طرح زیرو ڈالر بچے کیونکہ ہر بر میرے پاس پیسے آتے ہیں میں اگلی بائیک کھرید لیتا ہوں تو کائزر اب تھوڑی دیر تو اس میں مجھے کرنے والے اس خطرناک سی کٹی ایم ڈیوک کو چلانے میں پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہاں سے لاؤں گا میں ٹین تھاؤزند ڈالر تاکہ میں وہ خطرناک سی بائیک کھرید پاؤ اور کائزر اس کے بعد ایک خطرناک سی ننجا ایچ ٹوار ہے اس کے بعد ٹرون بائیک ہے اور اس کے بعد ہماری خطرناک سی ون ہنڈریڈ ملین ڈالر کی بائیک وہ ون ہنڈریڈ بیلین کی ہے مجھے لگتا ہے وہ گاڑی پکھا اڑتی بھی ہوگی پانی کیوں پر بھی چلتے ہوگی بہت ساری چیزیں اس میں ہوتے ہوگی وہ تو جب بھی بہتا چلے گا جب ہم بائیک کھریدیں گے چلو پڑاوٹ سے پیسے کماتے ہیں تو کائزر ابھی ہم آ چکے ٹین تھاؤزن ڈالر کمانے یہ جو انکل ہے مجھے دینے والے ٹین تھاؤزن ڈالر بس مجھے ان کے لئے کام کرنا پڑے گا بتاؤ انکل مجھے کیا کام کرنا ہے بچے میرے بات سنو یہ بہت زیادہ خطرناک کام ہے تم کر تو سکتے ہو نا انکل میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں بس آپ کو ٹین تھاؤزن ڈالر دینے پڑے گے بچے تم ٹینکشن مطلو میں تمہیں ٹین تھاؤزن ڈالر دوں گا بچے میں نے تم کو ٹین تھاؤزن پیچنے کا پلائے کر دیا ہے بس مجھے یس دپا نا ہے جیسے ہی تم میرا کام کرو گے میں اس پر یس دپا دوں گا اور تمہارے بینک اکاؤن میں دس ہزار ڈالر آ جائیں گے چلو انکل پھر پڑا پڑھ سے پڑا تو مجھے کر رہا کیا ہے بچے سامنے یہ ائرپورٹ ہے وہاں سے مجھے ایک منی پلین چاہیے کیا منی پلین ہاں بچے دیون کے ویر بچے تمہیں ائرپورٹ پر چپ چاہو گے وہاں پر ایک دیون ویشتن کا وہاں پر ایک دیون ویشتن کا ویر آوز ہوگا اس میں وہ منی پلین ملے گا تم میں لے وہ منی پلین لاؤ اور میں تمہیں ٹین تھاؤزنڈ اور دوں گا اوکے انکل آپ ٹینشن مطلو میں وہ منی پلین لاؤ کے راؤں گا بچے یاد لکھنا وہاں پر بہت ساری سیکیوریٹی ہوگی اور انکل آپ ٹینشن مطلو سیکیوریٹی سے میں ڈرتا نہیں ہوں چلو کائز ہمیں اپنا کام مل چکا ہے سامنے ائرپورٹ ہے اور ہم اس ائرپورٹ کے اندر جا کے ڈیون ویشتن کے ویر آوز سے وہ آر سی پلین مینی پلین چھوڑا ہے اور ان انکل کو لاکے دینا ہے اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو میں ٹین تھاؤزنڈ ڈالر ملے والے چلو کائزر فڑاو پر سے میں خدرناک سا جم کرنے والے ہیں یہاں سے سیدھا ہمارے ائرپورٹ میں اور ہم نے یہ جم کر دیا اور میں کہا جا رہا ہوں اور کائزر کیا ہی لینڈنگ کریے اور ہم ائرپورٹ پر آ چکے تو کائزر اب ہمیں ڈونڈنا ہے ڈیون ویشتن کا ویر آوز کہاں پر ملے گا جلدی سے ڈونڈتے وہاں پر وہ آر سی پلین مینی پلین کو چھوڑا ہے تو کائزر اب ہم یہاں سارے کے سارے ویر آوز چیک کر رہے ہیں یہاں پہ پیگسس لکھا ہوا ہے پر ہمیں ڈیون ویشتن ڈونڈنا ہے ایک سیکنڈ وہاں سامنے ویر آوز مجھے دور سے ڈیون ویشتن لکھا ہوا دکھ رہا ہے اور کائزر لگتا ہے مجھے اپنا خطرناک سا ویر آوز مل چکا ہے یہ ڈیون ویشتن کا ویر آوز ہے چلو کائزر ادھر ہی ہمیں وہ خطرناک سا مینی پلین چھوڑا ہے اور اس نے بولا تھا یا پھر سیکیوریٹی ہوگی اور آپ دیزو کتنی ساری سیکیوریٹی کھڑی ہے پر کائزر آج ہمیں کوئی روک نہیں سکتا میں ساری 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 سیکیوریٹی کو مارنے والا ہوں یہ یہ لے تو کائزر فڈا ورز ان کو مارتے ہیں یہ لے میں سٹنٹ کرتے کرتے ان کو مارنے والا ہوں اور یہ میرا کچھ نہیں کر پائیں گے یہ لے تو کائزر فڈا ورز ساری سیکیوریٹی گارڈز کو مارتے ہیں دیکھ سکتے میں کتنے خطرناک خطرناک سٹنٹ کرتے کارتے مار رہا ہوں یہ ڈیوپ پہ سٹنٹ کرنے کا مزا کچھ اور یہ ہے وہ لگتا ہے میں نے سک کو مار دیا تو کائزر یہ روک کترناک سا مینی پلین یہ کتنا زوات چھوٹے ہیں میں اس کے ادھر بیٹ بھی بانگ ہو گیا اوہ میں تو بیٹ گیا میں نے سوچا نہیں تھا میں اس کے ادھر بھیٹ باؤں گا پر میں تو پورا اس کے اندر گوش چکا ہوں چلو کائزر پڑا ایوٹ اس پلین کو اڑاتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں ہمارے انکل کے پاس اور وہ ہمیں دیں گے ٹین تھاؤزنڈ ڈالرز اور کائزر یہ پلین ابھی ہوا میں اڑ چکا ہے آئے وے کریش ما تو کریش ما تو آرام سے اس کو چلانا پڑے گا اور اس کو ہم لے کے جائیں گے سیدھا اندر انکل میں آ گیا آ رہے رکھ جا انکل آپ کا پلین آ چکا ہے میری دوڑی سی حالت خراب ہو گئی پر کوئی بات نہیں آپ کا پلین تو آ چکا ہے بہت بڑیا بچے تم نے یہ پلین لا کے دی دیا جلدی سے مجھے ٹین تھاؤزن ڈالر دے دو اوکے بچے ابھی تو میں ٹین تھاؤزن ڈالر بیشتا ہوں یس اور کائزر ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں ہمارے پاس ٹین تھاؤزن ڈالر آ چکے ہیں تینکیو انکل تو کیسے انکم نے کام کر دیا اور ہمیں ٹین تھاؤزن ڈالر مل چکے ہیں چلو پڑا فٹ سے چلتے ہیں اپنی اگلی بائک کھریتے ہیں انکل انکل میں آ گیا ارے بچے تم آ گئے یہ کیا تمہارے پر یہ کولیوں کے نشان کیسے ارے انکل آپ کو پتا نہیں ہے یہ ٹین تھاؤزن ڈالر کم آنے کے لیے میں نے کیا 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 ابھی آپ کو پڑا فٹ سے ٹین تھاؤزن ڈالر بیشتا ہوں اور مجھے پڑا فٹ سے بائک دے تو پڑا فٹ سے انکل کو بیش دے انکے ٹین تھاؤزن ڈالر اوکے بچے یہ بائک دوباری ہوئی تینکیو انکل تو کائز ہمیں یہ خطرناک سی بائک مل چکی ہے یہ خطرناک سی ڈارٹ بائک یہ مجھے بہت زیادہ خطرناک لگ رہی ہے اور ہم نے یہ خرید یہ ٹین تھاؤزن ڈالر کی چلو اس کو پڑا فٹ سے لے کے چلتے اور دیکھتے ہیں یہ کتنی زیادہ تیز چلنے والی ہے بائی صاحب یہ تو بہت زیادہ خطرناک اس بائک کو آف روڈنگ کروانے میں تو بہت زیادہ بزانے والا ہے اور آف روڈنگ کرانے کے لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے گولف کورٹس پہ دیکھیں تو ساری یہ آف روڈنگ کیسے کرتی ہے اوہ اے کانجاروں میں بچاؤ یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے کہ یہ بائک پانی کے اوپر چلتی ہے مجھے ڈیشٹ کر رہا ہے آہ یہ کیا ہوگا یہ بائک پانی کے اوپر بالکل نہیں چلتی ارے میری بائک ارے اس کو باہر کیسے نکالوں گا ارے میری بائک تو کھائی صاحب ابھی اپنے بائک کو واپس سے باہر نکالی اور اگلی بار سے کبھی پانی کے اوپر نہیں لے کے جاؤں گا مجھے لگا تھا یہ بائک ہے پانی کے اوپر چلے گی پھر میں نے سوچھا کہ پانی کے اوپر چلے گی پانی کے اوپر تو ہماری 1 ملین ڈورا والی چلے گی چلو فڑا پڑ سے کماتے اور بھی بہت سارے پیسے پر ایک سکنڈ اس سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ اگلی گاڑی جو کہ ننجا ایچ ٹور وہ کتنے میں ہم کھرید سکتے ہیں انکل میں اپنے اگلی گاڑی کتنے میں کھرید سکتا ہوں بچے اگلی گاڑی یعنی ننجا ایچ ٹور کھریدنے کے لیے تمہیں چاہیے ہوں گے ون ہنڈرڈ کے مطلب ایک لاک ڈالر کیا ننجا ایچ ٹور ایک لاک ڈالر کی ہے تو کائزر اس بارتوں میں کچھ خطر ناک کرنا پڑے گا کیونکہ کائزر ننجا ایچ ٹور ایک لاک ڈالر کی ہے اور ابھی تک ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے اب ہم ایک بہت بڑا کام کرنا پڑے گا اور ایک بار میں ایک لاک ڈالر کمانے پڑے گے چلو بڑا پڑ سے چلتے ہیں اور ایک لاک ڈالر کماتے ہیں میری بات سنو اگر تمہیں جیتنے ہیں ون لیک ڈالر تو تمہیں یہ خطر ناک سب چیلنج کرنا پڑے گا اپنی اپنی بائی کو ماؤنٹ چلی آٹ سے کدا کے پورا نیچے روٹ تک لانے پڑے گا وہ بھی بنا گرے اور جو بھی روٹ تک پہنچے گا اس کو ایک لاک ڈالر ملیں گے تو سب سے پہلے کون کرنا چاہے گا میں کرنا چاہوں گی نہیں نہیں میں کرنا چاہوں گا لڑکی نے سب سے پہلے بولا تھا اس لئے لڑکی کریں گی تو کھائزر ابھی ہم یہ خطر ناک سا چیلنج کرنے آگے جس میں اپنی بائی کو کو یہاں جس میں اپنی بائی کو کو ماؤنٹ چریانٹ سے کدا آنا ہے اور جو بھی نیچے بنا اپنی بائی کو گرائے پہنچے گا وہ یہ چیلنج جیتنے والا تھا تو سب سے پہلے یہ دیدی جانے والی ہے تو دیکھتے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کائزر یہ لڑکی تو نیچے جا چکی ہے اور کیا یہ کنٹرول کر پائے گی اپنی بائی کو اور بینا گرے نیچے پہنچ پائے گی مجھے تو نہیں لگتا یہ خطر ناک سی ہارلے ڈیوٹسن میں جاری ہے نیچے مجھے نہیں لگتا یہ پہنچ پائے گی اور کائزر یہ کیا ہوگی یہ تو بائی سے گر گئی اب دیکھو میں کیسے کر دکھا دکھاتا ہوں یہ بائیٹ چلائنا , یہ بس کھل نہیں ہے میرے پاس یہ خطر ناکی بی ایم ڈو ہے ای ای ار ایر ار ایر ہی ہے çeker میں عی Sand medically جachsen اور کائزر اب انکل بھی یہا نکل چکے تیز گیbildی دیکھ tau ہر زیادہ تیز گری دیکھتے ہیں انکل گریدے اور بھی نہیں اب انکل بائیٹ تو بہت ہی زیادہ چل رہی ہے خطر ناکی بی ایم ڈو ہے اور کائز اور آپ دیکھیں تو انکل کیا ہی سٹنٹ کر دے جاؤں رہے اور یہ کھمبے میں آپ اٹک گئے ارے یہ کیا ہو گیا یہ کیا میری بائی تو ہی لینے دی یہ کیا ہو گیا میری بائی اٹک گئی اب میں کیا کروں میں پیدا لیے چیلنج کمپلیٹ کر لوں گا ارے مجھے بچاؤ بچے تم آخری کنٹیشن دوں اگر تم نیچے تک پہنچ دوں تو یہ ایک لاکھ ڈالٹ تمہارے ہو جائیں گے انکل آب تنکشن مطلوب میں یہ چیت کے دکھاؤں گا چلو کائز اور بڑا عوارس اپنی گاڑیاں بیٹھئے اور کائز اور مجھے پورا اپنا پیان married یہ سب لوگ ادھر سے جائر تھے پر میں ادھر سے جانے والاں پیلے دنگ ستا чуд رہے دا جائیں گے تاکہ ہم یہ چیتے چیتے ہیں اور وہ ایک لاکھ ڈالر بھی دیرے دیرے آرے یہ بائی تیز ہو رہی ہے آرے آپ نے اپنے آپ تیز ہو رہی ہے میں تیج دے کرنا تیرے 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 مجھے ہمارٹر لگ رہے مجھے ہمارٹر لگ رہے تیرے تیرے آرام سے آرام سے آرامل آرہ 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 مچ گیا آہ 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 تو کائی صاحب ہم بالکل دنگ سے دیرے دیرے جای رہے ہیں یہ لوگ تو بہت ہی تیز گئے تھے کیونکہ ان کو ون لگ دولنر نہیں چیئے پر مجھے جارور چہئے کیونکہ مہو خطرناکیسی اچھلو رکھیbage ننجا اچ Competition نیکید ہے وہ بہت بہت بخarse پہلے کے موسیقے ہم سپیڈ میں ٹار ہے نیچے دور مجھے لگتا ہے ہم آرام سے آرام سے پہنچونے بہت اچھا کام کیا یہ لو تمہارے ایک لاکڈ ڈالر تو کائز ابھی ہمارے ون لیکڈ ڈالر سامنے مل چکے اور کائز ان پڑا ہوں مجھے سارے پیسو گا لے کے چلتے اور خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر کریتے بہت ہی زیادہ مزانے والے میں نے آج تک کبھی ننجا ایس ڈو آر نہیں چلائی اب میں چلا ہوں گا بہت مزائیں گے چلو پڑا فٹ سے چلتے ہیں انکل انکل دیکھو دیکھو میں آپ کے ون ہنڈریڈ کے ڈالر سلا چکا ہوں اور خطرناک سی مجھے پڑا ہوں مجھے وہ خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر دے دو بچے یہ سارا کا سارا پیسہ ہمارا اور وہ ننجا ایس ڈو آر تمہاری تینکیو انکل چلو کائز اب پڑا ہوں پڑ سے چلتے ہیں آخر کار ہمیں یہ خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر مل چکی ہیں میرا ہمیشہ سے سپنا تھا کعوہ سا کی ننجا ایس ڈو آر چلانے کا اور آج ہمارا وہ پورا ہونے والا ہے چلو کائزر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کائزر یہ تو بہت ہی خطرناک ہیں اور کائزر مجھے اس کا سپیڈ ٹینز ضرور کرنا ہے مجھے دیکھنا ہے یہ کتنی زیادہ تیز چلتی ہے انکل میں وہ اگلی ٹرون بائک کتنے میں خرید سکتا ہوں بچے اگلی ٹرون بائک تم خرید سکتے ہو 5 لاکھ ڈالرز میں کیا 5 لاکھ ڈالرز یہ تو بہت ہی زیادہ ہے پر وہ خطرناک سی ٹرون بائک بھی بہت ہی خطرناک ہے چلو کائزر سب سے پہلے ہم اس خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر کا سپیڈ ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد ہم کمائیں گے 5 لاکھ ڈالرز چلو کائزر فڑا اپرز ہماری خطرناک سی ننجا ایس ڈو آر کو بھگات ہے اور آپ دیکھ سو یہ کتنی زیادہ تیز چل رہی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ تیج ہے دیرے 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 اور ابھی کئی پہ جا کے پھڑ جاؤں گا میں اپنی نئی نئی بائک میں کئی پہ جا کے پھڑنا نہیں چاہتا پر یہ صحیح میں بہت ہی زیادہ تیج چل رہی ہے اور یہ کیا ہم نے اپنی بائک کو گدا لیا آپ دیکھ سکتے ہو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے آرے کہاں جا رہا ہوں میں مجھے تو سامج بھی نہیں رہا اور کہیں سر ہم نے نینجا ایش ٹوار سے یہاں پہ آف روڈنگ بھی کر لیے اور ابھی آپ دیکھ سو تو اس کو بیچ پر بھی لیں کیا چکر بیچ پر بھی یہ بہت ہی زیادہ تیج چل رہی ہے تو کال سر فڈا فڈ سے کمنٹ کر کے بات دو ابھی تک ہم نے جتنی گاڑیاں کھری دی اس میں سے سب سے اچھی گاڑیاں کو کونسی لگی مجھے ابھی تک تو سب سے اچھی نینجا ایش ٹوار لگی ہے پر مجھے لگتا ہے جب میں ون ملین ڈالا والی کھری دوں گا تو وہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی پر ابھی تو یہ سب سے اچھی ہے چلو فڈا فڈ سے چلتے ہیں پانچ لاک ڈالر چھوڑانے ایک سگنڈ چھوڑانا بولتے ہیں سامنے یہ بینک آ چکا ہے تو کائزر یہ تو بہت ہی تکڑا ایڈیا ہے کیوں نہ اس بینک میں سے پانچ لاک ڈالر چھوڑیا جائے یہ تو بہت ہی کترنا کا ایڈیا ہے اس سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لاک ڈالر پٹوس میں پولس کتنی ہے تو فڈا فڈ کے پہلے پتا کرتے ہیں کہ لاک ڈالر پٹوس میں پولس کتنی ہے پھر اس حصاب سے کون سے بینک میں چوڑی کرنی ہے وہ ہمیں پلن کرنا پڑے گا یہاں کے بینک کے یا پھر کسی گاؤں کے بینک کے یا پھر سٹی کے بینک میں ہمیں اے ارپورو کی بہتا جانکاری کرنی پڑے گی چلو پڑاو پڑ سے پتا کرتے ہیں پولیس کہاں پر ہے تو کائی سر ابھی ہمیں پتا چل چکا ہے لو سینٹوس میں کہیں پر بھی پولیس نہیں ہے سارے پولیس والے چھٹی پر ہیں اس لیے ہم لو سینٹوس سے جو سب سے زیادہ دور پہنگ کے ادھر ہم آ چکے اور کائی سر ابھی ہمیں در گھستے والے ہیں اور خطرناک سی چوری کرنے والے ہیں چلو کائی سر پڑاو پڑ سے یہاں پر گھستے والے ہیں ہم اندر چھپ چھپ سب کے سب نیچے میٹ چھو کوئی نہیں لگا کوئی نہیں لگا میلے سل دی مجھے مطمان میرے چار بچے ان کی چار بیٹی ہیں اور ان کے چار بچے ہونے والے آرے آنٹی کیا بول رہے ہو اے آنکل چلو چلو پہ نکلو اس سے پہلے مجھے کیمرا فون نہ پڑے گا تو کائی سر میں باس لانا بھول کیا ہوں اس لیے مجھے سارے کے سارے کیمرا اس کو بلاسٹ کرنا پڑے گا خراب کرنا پڑے گا تھا کہ میرا چہرہ نہ دیکھ پائے یہاں پر ایک اور کیمرا ہونا چاہی اور اس کو بھی ام نے توڑ دیا ہے چلو انکل پڑا پڑ سا جب چا بھی کول آور رہا ان سب کو اڑا دوں گا اور ساتھ میں آپ کو بھی جلدی با رہا ہوں بھائیہ آ رہا ہوں بھائیہ مارنا بات مجھے بہت ڈر لگتا ہے گولی سے گولی سے ڈر لگتا ہے تو کچھ بھی حرکت مد کرنا چپ چلو اور پڑا پڑ سا وہ کھول دو آہ بھائیہ آہ بھائیہ کھول رہا ہوں ویسے بھائیہ یہ کام بہت ہی خراب ہوتا ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ارے اپنا کام کرو ورنہ گولی مار دوں گا اوکی اوکی بھائیہ مارنا بات مارنا بات ہیلو بھائیہ آپ کا گیٹ کھل گیا ہاں چلو چلو فڑا وٹ سے اس کو بھی کھولو اندر بہت سارا کیس دکھ رہا ہے ارہ بھائیہ مجھے مت مارو پلیس مجھے مت مارو دیکھا رب تونے میرا چہرہ دکھ لیا تم مارنا تجھے پڑے گا لائی بھائیہ چل سبی کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے لئے بول پھر نہیں ماروں گا ارے میرے دوستو میری مدد کرو لائک اور سبسکرائب کرو ورنہ بھائیہ مجھے مار دیں گے جلدی لائک اور سبسکرائب کرو ہاں بھائیہ سب نے کر دیا ہوگا ہاں تو تو بڑا فڑ سے مر جا چلو کائزر ہم نے اس کو مار دیا اور آپ دیکھ سیں تو کتنا سارا پیسہ بڑا ہے چلو پڑا فڑ سے بینگ میں بڑنا شروع کرتے ہیں اور کائزر ابھی ہم قطرناک سی بینگ میں چوری کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزا رہے ہیں اتنا سارا کیش میں نے پہلی بار دیکھا چلو چلو پڑا فڑ سب کس ہم آنے دو آنے دو آنے دو اور کائزر ابھی ہم نے پاس چار لاکھ تھرٹی تھاؤزن ڈالر سو چکے ہیں اب باری تھوڑا سا گول لوٹنے کی دیکھو میں ایک بہت ہی اماندار چورو اس لیے میں جیادہ گول نہیں چوراؤں گا ابھی میرے پاس چہیدہ ڈالر ہو گئے جیادہ گول نہیں چورائیں گے جتنا میں چاہیے صرف اتنا ہی چورائیں گے چلو ابھی ہمارے پاس نو لاکھ ڈالر ہو چکے ہیں چلو کائزر پڑا فڑ سے یہاں سے نکلتے ہیں اور کائزر آپ سوچو کہ ہمارے پاس تو نو لاکھ ڈالر ہو چکے ہیں تو ہم تو ایک میلی ڈالر واری وائک بھی خرید سکتے ہیں پر نہیں کائزر ابھی دیکھو بہارے بہت زیادہ پولیس آ چکی ہے اور جتنی زیادہ پولیس ہمیں گولی مارے گی اتنا زیادہ پیسہ ہمارا ڈروپ ہو گا تو کائزر ہمیں کوشش کرنے کے میں ایک بھی گولی نہ لگیں ارے پولیس والے کان در آرہ بہار نکل ابھی تیری یہاں سے بہار نکل آرے کائزر بہار تو بہت زیادہ پولیس آ چکی ہے یہ دیکھو بھی مرنے کے بعد بھی مجھے مارے جا رہا ہے تو کائزر میرے پاس یہ کترناک سا بہپنیں اس کو پڑا فٹ سے یوز کرتے ہیں آرہ یہ کام بھیک دیا اور یہ کائزر بینک کے اندر ہی چھوڑتے گلتی سے یہ لو پڑا فٹ سے بہار بھیکتے ہیں اور لگتا ہے پولیس آر اڈر جائیں گے اور بھی بہت سائی پولیس آر یہ ابھی ٹکلے سائد ہو جا ٹکلے سائد ہو یا یہ لے یہ لے چلو کائزر پڑا فٹ سے سب کو مارتے ہیں کترناک سی ننجا ایس ٹوار پہ بیٹھتے ہیں اور کائزر ابھی ننجا ایس ٹوار ہماری مدد کرنے والی ہے ان پولیس آر سے پیچھے چھوڑوانے کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی سالہ تیز چلتی ہے اور یہ بائیک ہے تو میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی ڈال ستا ہوں یہ پولیس آر نے مجھے کبھی نہیں پکڑ پائیں گے چلو پڑا فٹ سے چلتے ہیں اور یہاں پہ ہلیکپٹر بھی آ چکے چلو پڑا فٹ سے یہاں سے نکلتے ہیں اپنے بیگ میں پورا کا پورا کیش پڑا ہے پڑا فٹ سے پولیس والوں سے اسکپ کرانے پڑے گا ایک سہین پہلے اس ہلیکپٹر والے کو مارنا پڑے گا یہ ہمیں بڑنا پریشان کرتے رہے گا ابھی تیری ہلیکپٹر والے رکچا ابھی اس کو بتا دو اس کی پورا ہلیکپٹر بلاس کرنے والوں میں یہ یہ لے اور کائزر ابھی ہم نے اس ہلیکپٹر کو بلاس کر دیا ہے چلو پڑا فٹ سے یہی ٹائم ہو اس سے پہلے گی دوسرا ہے ہلیکپٹر ابھی یہ کیا ہے ان کے باس کتنے ہلیکپٹر ہیں اس کو تو میں گاڑی پہ چلتے چلتے بلاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں چلو کائزر ہم باپس ابھی روڈ پر آ چکے اور پانی میں نہیں جانا میگو پانی میں نہیں جانا ارے بچ گیا بچ گیا اگر زیادہ پانی میں جاتا تو یہ گاڑی بند ہو جاتی میری پر کوئی بات نہیں ہم یہاں بے بچ اور یہ پولیس والے بیچ پر تو آنے نہیں والے تو فڑا فٹ سے یہاں سے اسکیپ کراتے ہیں اور یہ ہلیکپٹر ابھی بھی ہمارے پیچھے گھوم رہا ہے اور کائزر ہیسٹ ہماری پاسٹ ہو چکی ہے مطلب ہم نے اپنی روبری سکسیسفولی کر لیے اور ہمیں پانچ لاک ڈالر بھی مل چکے ہیں چلو کائزر فڑا فٹ سے اپنی اگلی بائک کھریتے ہیں جو گئے ڈرون بائک تو کائزر ابھی ہم انکل کے پاس واپس آ چکے سارا کا سارا کیش اور گوڑ لے کے انکل یہ لوگ کیش اور گوڑ وہ بھی پورے پورے پانچ لاک ڈالر بچے یہ ٹرون بائک تمہاری ہوئی اور اس ٹرون بائک کے ساتھ تمہیں ملتا ہے ایک ٹرون سوٹ اس کو ساتھ بیٹھ کے چلاو اور یہ کائزر یہ تو بہت ہی خطرناک ہے ٹرون بائک کے ساتھ ٹرون سوٹ یہ بہت ہی خطرناک لگ رہا ہے مجھے جلو کائزر ابھی میں نے یہ خطرناک ساتھ ٹرون سوٹ پہن لیا ہے پڑا ہمارس اپنی بائک میں بیٹھتے ہیں اور یہ مجھے بہت ہی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے اور کائزر ابھی ہم نے اس کو نیچے اتار لیا ہے دیکھتے اس کی سپیڈ کتنی ہے ہو بائی صاحب یہ تھا بہت ہی زیادہ تیز ہے اور کائزر یہ ٹرون بائک تو صحیح میں بہت ہی خطرناک ہے ایسا لگ رہا ہے میں اس میں لیٹ چکا ہوں پر میں لیٹا نہیں ہوں یہ تو بہت ہی اچھی ہے اب سب سے مین سوال کیا پانچ لاکھ ڈالر کی بائک چلتی ہے بانے کے اوپر آو بڑا بڑ سے پتا کرتے ہیں جی ہاں یہ بانے کے اوپر چلتی ہے ویسے مجھے پتا تھا یہ بانے کے اوپر چلتی ہے اس لیے تو میں نے کھری دیا یہ پانچ لاکھ ڈالر کی خطرناک سی ٹرون بائک کائزر یہ تو صحیح میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے یہ ٹرون بائک کو چلانے میں تو بہت ہی زیادہ مزا ہے اس میں آرام سے لیٹ جاؤ اور اس خطرناک سی بائک کو جلات جاؤ جلات جاؤ تو کائزر مجھے تو یہ ٹرون بائک بہت ہی خطرناک لگی آپ کو کیسے لگی پڑا اوپر سے کمنٹ کر کے بنا دینا اور اس کے بعد آخری ہماری کاری ون ملین ڈالر کی تو کائزر اب ہمیں چاہیے ون ملین ڈالر اور وہ کامانا بہت ہی مشکل ہونے والا ہے تو کائزر ہم کمانے آ چکے ہمارے آخری ون ملین ڈالر اس خطرناک سی چیلنج سے اگر تم یہ چیلنج کمپلیٹ کرتے ہو تو میں تمہیں یہ ون ملین ڈالر دے دوں گا جو کہ تمہیں اس ٹریک میں بھر کے جا سکتے ہو یہ چیلنج دیکھنے میں تو ہارڈ ہے پر کرنے میں اور بھی زیادہ ہارڈ ہے اگر سارے آپسٹیکل کو پار کرتے کرتے تم پوچھتے ہو فنشنگ لائن تک تو یہ ون ملین ڈالر تمہارے تو کائزر ہمیں بہت پوچھنا ہے فنشنگ لائن تک اور یہ ون ملین ڈالر ہمارے ہو جائیں گے پر یہ بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے تو کائزر اب آپ سوچ رہو ہمیں ان پیسوں کے لئے نہیں لڑ رہے ہمیں اس ٹرک کے لئے لڑ رہے کیونکہ سارا پیسہ اس ٹرک کے اندر ہی تو جائے گا تمہیں جو بائک چاہیے لے لو تو کائزر ان کے پاس بہت ساری بائک جن میں سے ہم کوئی بھی چلا سکتے ہیں پر نہیں میں اپنے خود کی بائک لے کے آئے ہوں جو کی میں نے خود کے پیسوں سے خریدی تھی ایک لاکھ ڈالر کی میں یہ ہی والی بائک چلاوں گا کیا تم تیار ہو ون ڈو ڈو ڈی گو تو کائزر پڑ آپ پر سے چلتے ہیں ابھی ہمارا یہ چیلنج شروع ہو چکا ہے ہم کو اس کو کیسے بھی کر کے کمپلیٹ کرنا پڑے گا ابھی ہمیں ون بیلین ڈور ملیں گے تو سب سے پہلا ہے اس خطرناک سے بہت ہی پتلی سے بریچ پہ چلنے کا آرام سے چلیں گے کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں ون بیلین ڈور کمانے اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب آپ دیکھ سوئی کتنے بڑے بڑے پنکی یہ ہمیں کڑے ہمیں مار کے گرا سکتے ہیں پر ہمیں گرنا نہیں ہے تو کائزر یہاں پہ کیسٹنٹ کرنا پڑے گا یہ یہ نکل گئے تو کائزر اب یہم پہلے والے سے نکل چکے ہیں باری دوسرے والے سے نکل لے بڑا سا جمپ کریں گے اور یہ جمپ اور یہ ہم آگئے ہیں تو کائزر ہم نے اس کو بھی کروز کر لیا اور یہ بڑے بڑے پنکی مجھے ڈڑا رہے ہیں کتنا زیادہ پاس سے نکل رہے ہیں اگر اس نے تھوڑی سی بھٹھو کر ماہی تو سیدھے دکھے پانی میں گروں گا اور یہ چیلنج فیل ہو جائے گا اور مجھے چیلنج کو فیل بلکل نہیں کرنا اب یہ پتلے سے بریج پہ بلکل آرام سے چلیں گے چلو 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 فڑا فٹ سے اور ابھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں پھر سے پتلے بریج ایرے کتنے پتلے بریج دیں گے مجھے گرنا نہیں یہاں پہ چلو کائزر ہم نے اس کو بھی کروز کر لیا اب باری یہاں پہ جاو بچ گیا بچ گیا بچ گیا اگر کائزر سامنے چلتا سیدھا مجھے نیچے گرا دیتا پر یہاں پر میں بچ چکوں اور کائزر نیچے دیکھ سکتے ہیں بوٹس بھی کھڑی ہیں اب یہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہونے والا ہے یہ آپ دیکھ سریا اور لکڑی انکہوں پر اپنی بائک کو چلا آنے چلو فڑا 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 لے کے چلتے آرام سے آرام سے اور یہ پانکہ دے گو کیسے جا رہے ہیں اے پانکے اور اس پانکے کو ایک آبا کروس کرنے دیتے ہیں اور اس دے کروس کر لیا اور ہم یہاں پہ آگئے اور کائزر اس پانکے نے چھٹکا دے دیا پر یہاں پہ میں نے اپنی گاڑی کو کنٹرول کر لیا چلو فڑا 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 یہاں سے چلتے آرام سے آبے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے رہے آرام سے آرام سے مجھے مرنا نہیں ہے مجھے ہارنا نہیں ہے میں اتنا زیادہ آگیا چکا ہوں مجھے ہارنا نہیں ہے آرے یہ کہ سامنے تو کھڑا ہے میں کیسے جاؤں رکو رکو مجھے ہارے پہنچے آرے کائزر بچکے 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 مجھے لگا تھا میں جاگا آرے بائی بچکا مجھے لگا تھا میں آؤٹ جاؤں گا پر یہاں پر میں بچکا ہوں چلو فڑا فڑا چلتے ہیں یہ پانکھا ہے یہ پانکھا ہے پہ بھی گوم رہا اور پہ پہ سے پتلا بھی جا چکا ہے آرے یہ بوٹ کیسے ہل رہی ہے آرے یہ بوٹ پاکل ہو گئی ہے یہ بوٹ پاکل ہو گئی ہے آرہم سے آرہم سے چلو کائزر پڑا بچے جلتے ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے سامنے یہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر سے کیسے بچوں گا یہ تو بہت ہی مشکل ہے رکو مجھے اس کا پیٹرن یاد کرنا پڑے گا پہلے یہ یہاں سے جاتا ہے پھر یہاں سے جاتا ہے پھر نیچے جاتا ہے پھر سامنے سے باہر آتا ہے پھر یہ یہاں سے جاتا ہے پھر واپس سیم سیم سب کرنے لگ جاتا ہے تو کائزر میں نے پورا پیٹرن یاد کر لیا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھے فولسپریڈ ام نے بھگاتے ہو رہے کر جانا پڑے گا اور جو ہوگا دیکھا جائے گا تھری چلو بڑا ہوا میں سے تیار ہو جاؤ تھری ڈو ون چلا انہیں کائزر میں دن جاروں میں جارا ہوں میں جارا ہوں میں کائی پھڑا رہوں میں کو بچاؤ میں کو بچاؤ آا آیا آگیا میں انہیں کائزر میں نے فینشنگ لائن کروس کر لی اور کائزر میں جیت چکا ہوں میں فینشنگ لائن تک پانچ گیا تو کائزر یہ تو بہت زیادہ مشکل تھا یہ آخر میں بس گرنے ہی بہتا تھا اور ابھی میں پانی میں کچھ اللہ گیا پر کوئی بہت نہیں ہم نے فینشنگ لائن کروس کر لی ہے چلو انکل بائی بائی تھینکیو تھینکیو ون ملین ڈالرز کے لیے تو کائزر سارا کا سارا پیسہ ہم نے ٹرک کے اندر ڈالیا ہے پڑا ورز اس ٹرک کو یہاں سے نکالتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے انکل کے پاس ان کو سارا پیسہ دیتے ہیں اور کائزر اب باری آ چکے وہ خطرناک سی ون ملین ڈالر والی بائی چلانے کی کیونکہ اس کو خریدنے والے سارا کا سارا کیش ہمارے پاس آ چکا ہے انکل آ رہا ہوں میں انکل انکل میں دوبارہ سے آ چکا ہوں آپ کے ون ملین ڈالر لے کے ارے بچے بہت بڑیاں تم آخر کار آخری گاڑی تک پہنچ گئے آخری ون ملین ڈالر والی بائک ہاں کائزر میں پہنچ گا ہوں ون ملین ڈالر والی بائک پہ اور کائزر ہم بس پہنچنے والے دو سیڈیاں اور ایک سیڈیاں اور اور یہ ہمارے کترناک سی ون ملین ڈالر والی بائک یہ تو بائک بھی نہیں لگتی ہے تو سپیس شپ لگتی ہے مطلب سپیس بائک لگتی ہے بہت ہی کترناک ہے سب سے پہلے کپڑے چینج کرتے ہیں پڑاو پڑ سے اس بائک پر بہتتے ہیں اور کائزر یہ تو مست لگ رہے ہیں ایک سکنڈ اس کے نیچے تو ٹائر بھی نہیں ہے یہ تو ہوا میں اڑ رہی ہے کیا یہ گاڑی ہوا میں اڑتی ہے سب سے بڑا کوئیشن چلو پڑاو پڑ سے پتا کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے دیکھا اس میں سے گولیاں نکل رہی ہے آپ دیکھیں تو ہم اس میں سے گولیاں مار سکتے ہیں اور مسائلز بھی مار سکتے ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک ہے یہ انکل کی گاڑی اس کو اڑا دیا یہ بہت ہی خطرناک ہے اس بائک میں سے مسائلز نکلتی ہے چلو کائزر اس گاڑی کے لئے سپیڈ ٹیسٹ کیا جائے اور بائیز آپ اس کے پیجے تو بہت ہی خطرناک سا بوسٹ لگا ہوئے اور یہ سہی میں بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے تو کائزر بھی آپ دیکھنا 3 2 1 یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور کائزر یہ تو گاڑی اڑنے لگ گئی یہ تو بہت ہی خطرناک ہے کائزر یہ گاڑی اڑتی بھی ہے اور اڑا اڑتی بھی ہم بوسٹ لگا سکتے ہیں جسی اور زیادہ تیج چلے گی تو کائزر یہ گاڑی سہی میں بہت ہی خطرناک ہے اور آپ دیکھیں تو میں اڑتے اڑتے اس گاڑی پر سٹنٹ کر رہا ہوں کیا ہی مزا رہا ہے یہ دیکھو ایک ٹانگ اوپر پھر دوسری ٹانگ اوپر یہ تو بہت ہی خطرناک ہے تو کائزر یہ 1 ملینڈوڑا پھاری بھائک تو صحیح میں بہت ہی زیادہ کترناک ہے اور اوپیسی بات ہے یہ اڑتی ہے اور پانی کے اوپر بھی چلتی ہے ابھی کائزر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں سیدھا پانی کے پاس سامنے دیکھیں تو کتنا بڑا سموندر ہے اور ہم سیدھا اس کو پانی کے اوپر لینڈ کرائیں گے دیکھتے کیا یہ پانی کے اوپر چلتی ہے سب سے بڑا سوال دنیا کا اور کائزر یہ لینڈ ہوئی اور یہ پانی کے اوپر چلتی ہے تو کائزر آپ دیکھتے ہیں یہ والی گاڑی بھی پانی کے اوپر چلتی ہے اپنی ڈرون بائک بھی پانی کے اوپر چلتی تھی پر یہ گاڑی اڑتی بھی ہے یہ دیکھو بھائی صاحب یہ بہت ہی زیادہ کترناک ہے تو کائزر پڑا پڑ سے کمنٹ کر دیکھیں کیسی لگی ہے کترناک سی ون ملینڈ ڈالر کی بائک مجھے تو بہت ہی زیادہ کترناک لگی تو کائزر آج ہی بڑ سے بہت ہی اگر آپ کو آج پڑ چلتی لائک کر دینا چینبو سبسکرائب کر دینا پتہ دیکھنے لئے سیل کی ویڈیو پڑا ویڈز ہے کمیٹ کر کے بتاتو اور کائزر انسٹرگ موڈ ڈسکوڑ 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 میں وہاں پہ جائے جوانا فلو کر لینا اور کائزر ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی